بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین طالبان افغان طالبان آپ کو پتہ ہے افغانستان پر اس وقت جو قابض ہو کر دو ہزار ایک کی جو چھنی ہوئی اپنی حکومت ہے وہ واپس لیں گے تو دنیا ان کے ساتھ کیا کرے گی اس بات کا اعلان ہو گیا امریکہ کی انٹیلیجنس نے ایک بڑی رپورٹ دے دی اور وارننگ دی کہ افغانستان میں افغان حکومت جنوری دو ہزار جو بائیس ہے اس سے پہلے ختم ہو جائے گی اب دیکھیں کہ جو بائیڈن نے کیا کہا اس نے کہا کہ تمام تر دنیا کے تجزیہ کار ایکسپرٹس ماہرین غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی فوج ایک بہترین فوج ہے وہ کیسے بہترین فوج ہے انہوں نے کہا کہ افغانستان کی جو طالبان ہیں ان سے یہ بہتر ہیں ان کے پاس بہترین ایکوپمنٹ ہے بندہ پوچھے کہ آپ کے پاس ٹی وی نہیں ہے خبریں نہیں ہیں چلیں ان پر تفصیل سے بات کرتے کل کی ملاقات کی سب سے پہلے میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں جو کہ ہوئی ظلم خلیلزاد میں اور جو کہ آپ کو پتا ہے امریکہ کے خصوصی معاون ہیں اور جو یہ افغان طالبان سے مذاکرات میں دوہا میں اسم مذاکرات میں ملاقات میں بڑی اہم بات ہوئی اور وہ یہ کہ آپ کو پتا ہے اب امریکہ مان چکا ہے پہلے نہیں مان رہا تھا کہ چونتیس میں سے نو سبائی جو کی کیپٹل ہیں وہ طالبان کے قبضے میں اور اب ان خلاں وہ کمل نہیں ہوا امریکہ کو ڈائر ہے کہ افغانستان کی جو آرمی ہے وہ زیادہ دیر تک حکومت ان کی مضامت نہیں کر سکے گی اور طالبان پر وہ اس لیے پریشر ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح وہ افغانستان کی حکومت سے مذاکرات کریں اور پھر اشرف غنی کو ایک چانس اور دے دیں اس وقت بغلان بدخشاں اور فرہ تینوں پر افغان طالبان کا مکمل کنٹرول ہو چکے اور یہ بات نیو یارٹ ٹائم بھی اب کہہ رہا ہے پہلے یہ مان نہیں رہے تھے فورن منسٹر جو ہے محمد حنیف اس کے افغانستان کے اس نے کہا کہ طالبان کی جو بڑی لیڈرشپ ہے ان پر آپ پابندیاں لگائیں کہ یہ لوگ اپنا معایدہ توڑیں اور ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ دنیا کے امان اور سکون اور تحفظ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے دنیا کو ان سے سب سے بڑا خطرہ ہے اور پھر ساتھ یا اگلی دھمکی چیک کریں کہ ورنہ افغان مہاجرین پوری دنیا میں پھیل جائیں گے ہمارے اگر شہروں پر حملہ ہوگا تو ہمارے مہاجرین دنیا کے تمام ممالک میں ہمیں بھیجنے پڑ جائیں گے دوسرے معنوں میں ہم امریکہ کو بھی بلیک میل کریں گے اور سب کو بھی کہ یہ مہاجرین آپ کی طرف آئیں گے تو پاکستان نے کیسے سنبھالے ہیں اب امریکہ کی جو انٹیلیجنس کی جو کمیٹی ہے اس نے ایک وارننگ دی کہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ اگلے سال یعنی جنبی دوزار بائس تک ختم اس سے پہلے پینٹانگون کے سیکٹری جان کربی نے صاف صاف کہا کہ افغانستان کی فوج کو اب طالبان کو روکنے کے لئے خود منت کرنی پڑے گی انہیں لازمی خود روکنا ہوگا یہ ان کی فوج ہے ان کے صوبائی دارالحکومت ہیں اور ان کے لوگ ہیں ان کی رینما ہے ان کے لیڈرشپ ان کی حفاظت کریں انہیں روکیں دوسرے معنوں میں ساڑے دینا رہنا جاگے دینا اب دیکھیں امریکی وائس نیوز کیا کہہ رہی ہے اور یہ کہہ رہے جی طالبان جنگجوہوں نے شمالی افغانستان میں بودھ کو یعنی کل آٹھمہ صوبائی دارالحکومت سوری آج قبضے میں لے لیا میں ایک دن پیسے جا رہا ہوں اور چھے دن میں یہ ان کی آٹھمیں کامیابی ہے بڑی کامیابی ہے اور یہ فیضاباد میں گورنمنٹ کی فوج کے ساتھ جواد مجددی ایک صوبائی کانسل کے ممبر ہیں انہوں نے بڑی کھل کر یہ بات بتا دی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑی لڑائیہ ہوئی ہے اور صوبہ جو فیضاباد کا ہے یہ منگل کے دن سے لڑائی شروع ہوئی یہ بدھ یعنی آج تک سارا ان کے پاس چلا گیا اور یہ ان کا بہت بڑا نقصان ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح اتحادی اور افغان حکومت پرشان ہے جس پر کہ یہ اتنا تیزی سے پیش قدمی کیسے ہو رہی ہے کیا فیکٹر ہے پیچھے ابھی تک نہیں جھوٹ پائے امریکہ نے خود جو وہاں پر موجود ملیشیا ہے مقامی سردار ہے جو بائیڈن کہہ رہا ہے ان سرداروں کو جو بائیڈن کہتا ہے آپ لوگ اٹھ کھڑے ہوں اپنے ملک کو بچائیں ہم آپ کی فضائی مدد کریں گے آپ کو خوراک دیں گے اور آپ کی افغانی فوج کو تنخواہ بھی دیں گے حالات جنگ بھی دیں گے آپ کو حالات بھی دے رہے ہیں لڑائی کے لیے اور تھوڑی سی شرم کریں خود بھی لڑیں یہ بات اس نے گئی اور یہی بات کل شاہ ممود کرشنی کی کہ ایک کھرب ڈالر آپ یہاں پر لگا چکے بیس سال میں ہزاروں لاشے دے چکے اس کے اپنے فوجیوں کی اور اس کے نتیجہ کیا نکلا یہ فوج کی حالت ہے آپ کی اور جب آپ کو کچھ نہیں ملتا تو آپ کو ایک ہی بات اوپر الزمات کا سلسلہ پاکستان پر دو مور پاکستان کو ائر سپیس پاکستان دیں یہ افغانستان کی افغان فوج کی مدد نہیں کر رہا پاکستان کسی صورت میں بھی افغان طالبان کی فوجی اور لاکائی سطح پر تمام بڑے لوگوں نے یہ بات کہ دیا شفغانی اب خود امریکہ سے مایوس ہو کر لاکائی سطح پر جو ان کے پرانے یار ہیں ان سے مدد کی اپیل کرے کہ یہ حکومت بچا لے سردار ہے مقامی وہ تمام بلکہ اب یہ حالت ہی ہے کہ جس کسی کا بھی علاقے میں صور رسوخ ہے وہ اس بندے سے ملتے ہیں اس کی منہترلہ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ہمارے ساتھ دوسرے در دنیا کا دھمکیاں لگا دیتے ہیں ہماری آپ نے مدد نہ کی تو یہ جو سارے جو اگر یہاں پر طالبان آگئے اور یہاں پر رولا بنا تو پھر ہم سارے مہاجرین آپ کے ملکوں میں بھیجیں گے امریکی انٹیلیجنس نے جو بڑی ترتیب دی رپورٹ ڈسمبر تا حکومت کیوں نہیں چل سکتی اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں پتہ اندازہ ہو رہا ہے کہ افغان فوج کے اندر وہ پوٹینشل نہیں ہے یہ وہ لوگ فوجی تربیت کے حساب سے نہیں آئے یہ لوگ اپنے روزی رزق اور معاشی حالات کا شکار ہو کر تنخوائیں نہیں ملتی تھی تو امریکہ کے باس ڈالر تا کھلا مال انہیں لگایا جاتا تھا ایسا ساروں کے اندر نہیں بہت سارے افغان ظاہر ہے اپنے ملک سے محبت کرتی ہوں کہ تبھی فوج میں گئیں لیکن چونکہ بہت سارے تحادی فوج کی مدد کرتے رہے یہ وہ لوگ تھے جن کی فنانشلی بہت سارے مسائل تھے مالی بہت سارے مسائل تھے غربت بہت تھی اور وہ لوگ ظاہر ہے اپنا خاندان کا چولہ جلانے کے لیے فوج میں داخل ہو گئے اب چونکہ حالات بدل رہے ہیں انہوں نے نظر آ رہے کہ جس طرح لوگ عام لوگ ہاتھ کھول کھول کرنے کے لیے افغان طالبان کا استقبال کریں یہ چیز انہیں پریشان کر رہی ہے اور وہ ڈر بھی رہے ساتھ کہ لوگوں کے اندر مقبولیت ہے اور ساتھ اوپر سے آپ کو پتہ ہے امریکہ بھی جا رہے ہیں ایک بات بڑی انڈرسٹوڈ ہے اور ہر پاکستانی یہ بات جنتا ہے افغان طالبان کی ہم بات کرتے ہیں خبروں کی تجزیوں کی ہم لوگ ان کی کسی طرح سپورٹ نہیں کرتے ہیں ہمارا ان سے کوئی ایسا تلق واسطہ نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا افغان حکومت سے ہمارا افغان لوگوں سے جو عام لوگ ہیں عوام ہیں ہماری طرح ان لوگوں سے گہرا تلق ہے کہ ان کی جان اور مال کی اللہ حفاظت کریں وہ مسلوم مسلوم لوگ بیچ میں نہ ہیں یہ ان کے آپس پر پولٹیکل جنگ چاہلے نہ یہ اسلام کی جنگ ہے نہ کفر کی جنگ ہے یہ سیاسی مسئلہ ہے ان کا علاقے کی جنگ ہے اقتدار کی جنگ ہے یہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں کریں لیکن عام آدمی اس میں اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا نام نہ لگائیں بار بار یہ سینکشنز لگائیں پاکستان میں آپ کے نام لگیں کہنے سے سینکشنز لگیں گی نہ آپ کے کہنے سے ہٹیں گی سمجھیں اور دوسری بات لگا لیں جتنا مرضی ٹویٹر ٹرنٹ چلا لیں جو مرضی کہا لیں انشاءاللہ پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا اللہ خیر کرے گا ہمارے ساتھ اللہ موجود ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے انشاءاللہ آگلی ویڈیو تک اللہ حافظ